بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ ہر مقصد کے لیے کیا جاتا ہے آپ کا کوئی بھی جیز مقصد ہے آپ اس کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کو مختلف کتابوں میں بھی اور یوٹیوب پر بھی ملے گا لیکن اس عمل میں ایک اصلاح کرنا چاہتا ہوں میں جن لوگوں نے بھی اس عمل کو پرنٹ کیا ہے یا یوٹیوب پر دیا ہے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مستیک کرتے ہیں اس عمل میں یہ عمل رزق میں اضافے کے لیے تندرستی صحت کے لیے کامجابی کے لیے امتحان میں کامجابی کے لیے دیگر مقاصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں باوضوحالت میں قبلہ رخو کر بیٹھنا ہے آپ نے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے یاد رکھے کہ یہ سورہ کلہ اللہ کا وظیفہ ہے میں آپ کو ایک خوش خبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کے جو عداد ہیں وہ ایک ہزار اکانوے ہیں 1091 میں حکیر تیس دن آپ کی خدمت میں ایک ہزار اکانوے یعنی 1091 کے عدد سے جو اسمہ الہیہ بنتے ہیں وہ آپ کو حدیع کروں گا اور ان کے جو مقاصد ہیں ان اسمہ سے وہ آپ کی خدمت میں حدیع کروں گا آپ مجھے کمرس بوکس میں ضرور بتائیے گا یہ میری مہنت ہے آپ کی علم ایمانتے ہیں رمضان کے عدد کے مطابق اللہ کے اسمہ ہوں گے تو سورہ کلہ اللہ کی طرف آئے جب ہم سورہ کلہ اللہ و آہد کے پوری سورہ کے عداد کے نکالتے ہیں ہم اس کے عداد نکالتے ہیں سورہ کلہ اللہ کے تو ایک ہزار دو عدد ہیں ایک ہزار دو عدد ہیں سورہ کلہ اللہ و آہد کے تو اسے جمع کریں گے ایک جمع زیرو جمع زیرو جمع دو تو تین کا عدد آئے گا یہ میرے پیغمبر آزم کی حدیث ہے سورہ اکلہ اللہ کو تین دفعہ پڑھنے سے ختم قرآن کا سوا ملتا ہے کیونکہ سورہ اکلہ اللہ کا عدد ہی تین ہے تو یاد رکھیں کہ جو مختلف کتابوں میں یا یوٹیوب پر یہ عمل دیا گیا اس میں کہا گیا کہ ایک ہزار مرتبہ سورہ اکلہ اللہ کو پڑھیں بھئی ایک ہزار کس طرح پڑھیں جبکہ اس کا عدد ہی ایک ہزار دو ہے تو آپ اس عمل کو کعبے کی رخموں کر کے آپ اسے پڑھیں انشاءاللہ تعالی کامیابی ممکن ہوگی مجھے اجازت دے